سچی گھٹنا ہے جہانسی شہر ہے جہانسی سے شیوپوری جاتے ہیں شیوپوری مدھے پردیش میں ہیں جہانسی مدھے پردیش میں ہیں جہانسی اور شیوپوری کے بیچ میں کرہرہ ایک اسطحان ہے کرہرہ بولتے ہیں اس کرہرہ شہر کے بیٹوں بیچ شریف بیہاری جی کا مندر ہے اور شریف بیہاری جی کے مندر کے ٹھیک بگل میں ایک کھنڈہر ٹوٹا فوٹا پڑا ہے تو اور دو دسہ ہو گئی ہوگی اس کھنڈہر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کھنڈہر کیوں تو ایک مہاتمہ نے جو بات بتائی مہاتمہ کو بات بتائی وہاں کے ناغریکوں نے کہ مہاراج یہاں ایک بھکتن رہتی تھی گہوئی جاتی پریوار میں کوئی بچا نہیں تھا لیکن بھکتن اپنی دکان چلاتی مگوڑی پکوڑی بنا کر بیچ دی اور رات کو سو جاتی لوگ بھی سوچتے اس کے گھر میں کوئی نہیں کائے کوئی تھا نا یہ سب کرتی ہے لیکن وہ نہیں سوچتے ایک دل رات کو سو ہی تو سپنا دیکھا اور سپنے میں اس نے دیکھا کہ میں مر گئی ہوں اور میری سمپتھی لوگ لوٹ لوٹ کر لے جا رہا ہے سویرے جاگی سپنا بھولا نہیں اس کو لگا کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے اپنی سماج کے لوگوں کے پاس گئی کہ میں اپنی چل اچل سمپتھی بیہاری جی کے نام کرنا چاہے تھے اور مجھے بیہاری جی کی یہاں سے پرشاد ملتا رہے بس لوگ گئے مہانت شریف رجعہ دازتی تھے اس سمیں اس نے اپنا مکان دکان سمپتھی سب بیہاری جی کے نام لکھے تھے مندر میں رہنے لگے مہانت جی بھی پرسند اور سب لوگ پرسند انیک بھکت رہتے تھے بھکتن بھی رہتی تھی پر کچھ دن بعد ایک بڑی عجیب گھٹنا گھٹی مہانت جی دودھ دینے جائیں شام کو لے دودھ پی لے تو گلاس میں جب دودھ دیں تو بڑی دیر تک چبائے مہانت جی کہتے تو چباتی کیا ہے تو کہتے آپ اس میں زیادہ میوہ ڈال دیتے ہو مہانت جی مطبیہ ہی تھے انہوں نے سوچا میں تو میوہ ڈالتا نہیں ہو سکتا یہ گلاس میں لاتی ہو پر گلاس تو میں ہی لے کے آتا ہوں چلو دوسرے دن دو پہر کو دیکھا اس کی دال میں گھی تہرتہ دکھائی یہ گھی کہا تھے آپ ہی دلائے ہو دال میں مہانت جی بولے لیکن دوسری دن سے دیکھا سو میوہ کے جو پاتر بھرے دھکھے تھے مندر میں وہ کم ہونے لگے کھالی ہونے لگے اور دال میں ہی روج تہر کا دکھائی دے ہو رہی ہے سو سمجھ گئے کہ چوری کر گئے تو مہانت رات رات بھر جا گئے پورے سماجی کو لگائیں لیکن کبھی چوری نہیں پکڑتا پریسان ایک دن دیکھا کہ جن بیہاری جی کی وہ آرتی پوجہ کرتے تھے ان بیہاری جی کے جامعہ میں گھی لگا تھے تو سوچا آرتی سے لگ گیا ہوگا صاف کر کے دوسری پوشاک پہنائی لیکن دوسرے دن دیکھا حتیب بیہاری جی کے دونوں ہاتھ گھی میں سنی تھے اب سمجھ گئے کہ یہ انہی کی لیلہ ہے یہی کرتے ہیں سو ہاتھ جوڑ کے بولے گوال سنگھاسن پہ پجکیں بھائیو تھاک اور ہو پہ ٹھگوری نہ چھٹی اور کاؤ کو کاج بنے بگرے بریجراج تیری بر جوری نہ چھٹی اور تمہاری یہ جوری کرنے کی عادت نہیں گئی بھگوان ہو گئے تو بھی پرانی عادت اب میں اس لیے تھوڑا ہی رکھے ہوں میں تو اس لیے کہ تمہارے محکمہ کی سیدھے نہ جائیں تو ان کی سواغت ستکار کرنے کے لیے تو مندر میں کچھ رہے آپ ایسا کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں لیکن کھوپ پرارتنا کی پر بھگتن کی تھالی میں روج گھی تو مہانت جی کو بھگتن سے چڑھ ہو گئی وہ سوچنے لگے مجھے جندگی ہو گئی ان کی پوجہ کرتے کر مجھے کبھی نہیں ورس کے لیے اتنی کرپا تو ان کو لگا بھگتن کو نکال ہی دو نہ جھنجٹ رہے تو بھگتن کو نکالیں کیسے کہ وہ لے کچھ کنک لگا ہوں تو اب مہانت جی باہر بیٹھنا ہے جو بھی ماتا ہیں دیویاں نکھنے تو انہیں سنیے ایک بات بھگتن نے ایک پتی کر لیا ہے پتی ہاں اب ایسی بات تو جلدی پھلتے پورے گاؤں میں پھیل گئے اب دیویاں بھگتن کو دیکھ دیکھ کے ہنسے ایسی بھلی تھی دکان کرتی تھی مندر میں نہیں تھی یہی سب کرے جب بھگتن نے پوجہ آپ لوگ ہنستی کے تو بولے ہنسے نہیں تم نے کیا ہی ایسا کوئی عوید پتی دکھئی بھگتن تو کہاں پہ گئی مندر نہیں اپنی سماج کے لوگوں کے پاس گئی کہ مجھے مندر سے نکلوا دو میں نے جو دیا وہ باپس میں نہیں چاہتی پر مہانتی جی مجھے کلنک لگا رہا ہے انہیں اس کلنک کر کے نکل گاؤں ویسے کے سبھی سماج کے سبھی لوگ آئے بھگتن کی گلتی ہوگی تو ایسے نکالیں گے نہیں تو مہانتی جی سے کہا جائے گا مہانتی جی چب اتر بیٹھے بھجن کر رہے تھے جو سامنے سے دیکھا کہ یہ بھیڑ کیوں آ رہی آج کوئی اتصاو بھی نہیں پر بھی نے پیچھے دیکھا بھگتن سمجھ گئے یہی لے کر آئی سب کو مہانتی جی اتر دینے کے لیے تیار ہو لوگوں نے کہا کہ مہراج یہ بھگتن کہہ رہی ہے آپ جھونٹا کلنک لگا رہے ہیں صحیح ہے کلنک کیسے میوہ کے پاتر مندر میں ریتے پرے کیسے رہے گی بات بیتے پر ہماری سارے پاتر ریتے گئے ہیں اور کچھ نہیں بچے گا تو ہماری بات کیسے رہے گی تو آپ یہ کہو کہ چوری کرتی ہے نہیں نہیں یہ چوری نہیں کرتی ہے چور نہیں ہے تو پھر کلنک کیوں لگا رہے ہو سو مہت جی کروڈ میں بولے بھوجن میں نتگرت اٹھا سوکرسوں لیت بھر بھر دیت یا بھگتن کی تھاری کون ان کو گی ڈال دیتا ہے تو بولے کیسے پرتیت اب بینیت یوکر آمیں ہم پتی ہیں بنائے بھگتن نے بیہاری بیہاریگی سے اس کا سمبن ہے اب بیہاریگی کی تو پورانی آدھا تھا اس کو رہے نہیں اور آمیں نہیں اور یہ مہت جی نے کہا پتی ہیں بنائے یا بھگتن نے بیہاریگی سب کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنسوا آگے سب رومان چیت ہو گئے آئے سبے مہت دنگ بھگتن دے ہو نکال پہ ٹھگے گئے یہ ٹھور پہ بھائیو اور ہی حال سب نے مہت جی سے کہا بھگتن کے بھوڑن پرشاد کی چلتہ نہ کریں یہ دیوی ہمارے جس بار کی جس گھر میں پہنچ جائے گی وہ ہی اپنا سب حق مان کر اسے بھوڑن کرائیں گے اور مندر میں نہیں رہے گی وہ ہی نہیں ہی ہمارے سماج کے دھروں میں مہت جی چھپ چھپ بھگتن نے کہا کہیں آج کہیں نہیں جاؤں گا یہ ہی دھاؤں گا مندر میں ہی رہے گی سب لوگ چلے گئے ایسا بھی ہو رہا ہے اسی یوں میں اسی بھاؤں سے بھارے ہوئے سام کو مہت جی دودھ لے کر آئے بھگت نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بڑھ بڑھاتے ہو چلے گے اب تو کائے کو مندر کا دودھ پیے گی کل سے بڑے بڑے سی ڈھوکیاں تیرا نماندران ہے وہ کچھ نہیں چھوڑی سب سو گئے اس کو نیند نہیں آئی آنس بہاتی رہی رات میں کو تین بجے بیہاری جی کی چوکھٹ پر سلس لکھا پٹ بند تھے اور وہ کہہ رہی تھی ناتھ کو نام کیوں بدنام ناتھ کو نام کیوں بدنام بیراغین سونا بیواد بڑھاؤں اور آپ کے ہاتھ سے پائے پرساد کہا اب اور کے ہاتھ سے بھاؤں اور ایسا کہکے اپنا صرف جیسے بیہاری جی کی چوکھٹ پر لکھا اچانک پرکاش ہوا مندر میں گڑھ گڑھ ہاتھ پونج گئی بھاٹک کھل گئے سب لوگ جاگ گئے مہنٹ جی کا جردے کو دیکھو کیا ہوا بھگتن کو دیکھو بھگتن کو دیکھو سب لوگ گئے مندر کی پٹ کھل گئے بھگوان سامنے درشن دے رہے تھے اور بھگتن نے جیسی پرنام کیا پرنام کے ساتھ ہی اس کے پران بھگوان کے چرموں میں لین ہو گئے سارے شہر میں چرچہ پھیلی بھگتن کا انتیم سنسکار کریرہ کے پاس ندی اس ندی کنارے ہوا مہنٹ جی جب تک تھے بھگوان کی آرتی کے بعد اوپر چھت پر جا کر بھگتن کی سماد ہی دکھائی دیتی تھی ندی کنارے وہاں ہاتھ جوڑتے آرتی اُتارتے ایسے بھگت اسی یگ میں ہوئے ہیں اور یہ پرتیکش سچی گھٹنا ہے آج بھی وہ بھی ہری جی کا مندر ہے اور اس کے بغل میں وہ کھڑ پڑا ہوا ہے ایسی ہری کرت داس پر پرید بھگوان کی چمتکاروں کا کوئی ابھاو نہیں ہے بھگوان کی بھاو روٹ میں پرکٹ ہونے کا بھی کوئی ابھاو نہیں ہے پر ہمارے میں بشواث کا ابھاو ہے بھگوان کرپا کرے کہ ہمیں بشواث آوے اور بشواث تب آئے گا جب رام چریت مانس کو ہم من کے نیتروں سے دیکھیں گے